امران خان اور ان کے حواریوں نے آئین کی واضح خلاف ورزی کی ہے آئین شکنی کی ہے کیونکہ چوبیس مارچ یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے چوبیس مارچ کو سپیکر نے ایوان کی منشاہ کے مطابق ادم اعتماد کی موشن کو لیو گرانٹ کی اور اگر کوئی اعتراض تھا تو چوبیس مارچ کو اس موشن کو یعنی ادم اعتماد کی تحریک کو بہت زیادہ خموشی اختیار کریں پلیز آپ ذرا ادم اعتماد کی تحریک کو لیو گرانٹ کیوں کی اسمبلی کا پورا ایک نظام ہے ان کا ایک لیگل برانچ ہوتی ہے سپیکر وہ تمام مراحل تیہ کر کے زوابط کے مطابق پھر کسی ایجنڈا آئٹم کو ایوان میں ٹیبل کرواتا ہے بگرنہ اس کو اپنے کمرے میں آفس میں اس کو ریجیک کر دیتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی آرٹکل فائیو کے زمرے میں کوئی چیز آ رہی تھی تو پھر سپیکر نے چوبیس مارچ کو اسی موشن کو ہاؤس کی منچہ ہاؤس کی اجازت کے بعد کیوں لیو گرانٹ کی لہٰذا اس کے بعد کسی بھی قسم کا رد و بدل ممکن تحریک کو ہر صورت کل ووٹنگ کے لیے پیش کیا جانا تھا مگر کل پھر کیا ہوا عمران نیازی کی بدنیتی آئین شکنی اور فستائی سوچ وہ غالب آگئی اور ڈپٹی سپیکر کو عمران نیازی نے اپنا آلہ کار بنایا اور کل جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تو آنن فانن تلاوت قرآن پاک کے بعد اور فلور دیا ڈپٹی سپیکر نے فورا ایک منسٹر کو فواد چودری صاحب کو اور انہوں نے کاغذ پڑھا نہ جانے کیا اللہ بلا وہاں پر انہوں نے کہی اور پھر ڈپٹی سپیکر نے ایک لکھا ہوا ایک آرڈر پڑھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے یعنی انہوں نے آرٹیکل فائیو کا بہانہ بنا کر اس موشن کو ووٹنگ سے ہٹا دیا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی سریحن خلاف ورزی کل کی گئی آئین چکنی کی گئی آئین کو توڑا گیا عمران نیازی اور اس کے ٹولے نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ اعتراض تھا تو آٹھ مارچ کو جمع کرائی گئی تھی یہ موشن اور اگر کوئی امریکہ سے کوئی بھاشن آیا تھا یا کوئی کیبل آئی تھی پاکستان کے سفیر سے تو آٹھ مارچ سے لے کر سات مارچ کو یہ کلیم کرتے ہیں سات مارچ سے لے کر چوبیس مارچ تک جب اس موشن کو ہاؤس میں لیو گرانڈ کرنے کے لئے پیش کیا گیا تو اگر وہ مراسلہ آ چکا تھا کیبل آ چکی تھی تو پھر چوبیس مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا کیوں نہیں انہوں نے اپنا اپنا پریجوری بینچرز اور جو اپسین بینچرز سے کہا کہ جی اس کے اوپر یہ اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے حکومت نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا یہ سب ایک ایک سوچ تھی امران نیازی اور اس کے ہواری اپنا اس شکست فاش کو جو آئینی اور قانونی طور پر جو کہ اور سیاسی طور پر ہونے جا رہی تھی اس کو یہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے جمہوریت کو مسک کیا اور آئین کو توڑا آئین شکنی کی اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پورا دن اس کے بعد اور پوری رات قوم اور ابھی تک ایک ویکم میں جا رہی ہے گو کہ کل عدالت عزمہ نے کہا ہے کہ کوئی معورہ آئین اقدام نہ اٹھا جائے لیکن معورہ آئین اقدام تو خود امران نیازی اٹھا چکا تھا صدر پاکستان اٹھا چکا تھا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر اٹھا چکے تھے اور دیکھئے واتر چاپ کانڈرڈکشن لک اٹ دی آرین او فیٹ کہ کل ان کے اٹونی جنرل نے کل کہا پہلے سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی اٹونی جنرل نے آج چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹونی جنرل نے کہا کل جبکہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگہ سائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلہ دبوچہ جا رہا تھا اٹونی جنرل نے کل پھر کہا یہ ووٹنگ ہوگی اس آپ موشن کیو پر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے اس کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو اپنا ڈاکمنٹس ہیں بلکل یہ مستند ہیں اس پہ کوئی جھول نہیں ہے امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ پڑھ دیتا ہوں ہی ہوسٹڈ فیرول ڈینر آن سکسٹین مارچ اور تینک یو ایس اسسسٹنٹ سیکیٹری ڈانلل لو فور اس پرسپیکٹیبز سٹرینج ڈیٹ لیٹر ٹو پاکستان فورن آفیسز ڈیٹڈ سیونتھ مارچ وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفید امریکہ میں وہ سولہ مارچ کو ہوتی ہے سولہ مارچ کو یہ سننے بڑا امپورٹنٹ باریک نکتہ ہے اور اس میں جو دن کا ذکر آ رہا ہے اسسسٹنٹ سیکیٹری سٹیٹ ڈانلل مالو ووست میں موضوع تھے اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے تو وہ سولہ مارچ کو دعوت ہوتی ہے اس خط کا ذکر سات مارچ کا ہے کہ سات مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتا سو سیونتھ مارچ ان سیز یو اس سیز کنسپارنگ رجیم چینج پاکستان ایکارڈنگ ٹوش چیٹ مستر لو اب یہ سولہ مارچ کا دعوت ہے جو کہ واشنگنٹن میں ہماری سپیر نے کی ڈانلل لو کی اور دوسرے مہمانوں کی اور خط جو ہے وہ سیونتھ مارچ اب میں اس کی طرف آتا ہوں ایمبیسیڈر اسید خان نے یہ ٹویٹ کی سولہ مارچ کو اس دعوت میں تینک یو اسیسن سیکٹری ڈانلل لو اور کانگرس مومن جیکسن لی پر یور پرسپیکٹی 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 پاکستان یو ایس ایسی 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 تینک یو ایسی ایسی سوال سوال میں سوال دعوت میں اسی چیس ایسی ڈبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے سولہ مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے ایمبیسیڈر نے دی جو میں نے بھی پڑھ کے سنا دی اور اس میں تو وہ شکریہ دا کر رہے ہیں ڈانلڈ لوگ کا کے بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات اور اس میں کانگرس مومن بھی شامل ہے دعوت میں اور خط ہے سات مارچ کا اور سولہ مارچ کی دعوت میں شکریہ دا ہو رہا اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے شفیر نے اس دعوت میں سولہ مارچ میں کئی اور شکریہ دا کیا ڈانلڈ لوگ کا اور سب کا اور اگر بالفرض سات مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی مان لیں کہ سات مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی انہوں نے بلایا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے جو بھی صورتحال تھی تو پھر سات مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر سولہ مارچ کے دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس پہ شکریہ دا کیا گیا یہ بڑی متضاد باتیں ہیں اس کو آپ بلکل آپ لائٹلی نہیں لے چکتے پھر اصد خان نے پھر ایک اور پچیس مارچ کو یہ ٹوئیٹ دی اگر سات مارچ کو واقعی امبیسٹر لو نے ڈانل لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی تو پھر سولہ مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ دا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ ایک سمجھ سے باہر ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ سات مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے ہم اب مفروضے پہ بات کریں مفروضے پہ بات کریں کب میٹنگ ہوتی ہے اس میں دمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسٹر کا یا میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں تو پھر سات مارچ سے لے کے چوبیس مارچ تک چوبیس مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ ایلیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں اس وقت یہ آرٹیکل فائیب کی کیوں نہیں بات کی گئی اس وقت کیوں نہیں اپنا سپیکر نے کہا عمران خان نے کہا یہ فواد چودری نے کہا پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا شاہ محمد قریشی جو فورن منسل انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں یہ تو بڑا ایک ایک خدا نہ خاصتہ سازش ہے پاکستان کے خلاف جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل فائیب کی جس طرح بات کی گئی ہم سارے خدا نہ خاصتہ ٹریٹر بن گئے آج ہم اس جو پارلیمان کے جن ایک سو پچانوے لوگوں نے ووٹ دیا ہے ایک سو ستانوے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ خدا نہ خاصتہ جو کل ڈپٹی سپیکر نے باشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم خدار ہو گئے اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسن ہو گئے پاکستان کے ساتھ اپنا والے ہیں محبت کہ یہ قرار پائے یہ لوگ اور ہم غدار غدار بن گئے ایک سنگین مزاق ہے اس قوم کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ پارلیمان کے ساتھ تو پوائنٹ یہ ہے کہ سات مارچ کو کل جو ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ آرٹیکل فائیب میں لگا رہا ہوں اس کے طرح میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تعلیٰ کیوں لگے ہوئے تھے چوبیس مارچ کو یا سات مارچ سے لے کے کل تک ان کے زبانوں کو تعلیٰ کیوں لگے ہوئے تھے کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے کیوں نہیں چوبیس مارچ کو سپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو اپ گرانٹ کی یہ تو سازش پاکستان کے خلاف یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا صدر نے آئین توڑا کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروف کیا اور پارلیمان کو انہوں ڈیزولف کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اور ڈیپٹی سپیکر نے آرٹیکل فائیو کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو سکسٹی ٹو ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل ٹو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب سپیکر اپنا ہاؤس کی جو کاروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو سکتے کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز آئیں نہیں لے سکتا کوئی چیلنگز نہیں کر سکتا مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں آئین کو توڑا جائے میں مثال دیتا ہوں اگر کل سپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا میں مثال دیتا ہوں یا وہ سکاف پہن کے آئیں یا برکہ پہن کے آئیں یا برکے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برکے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے میں ایک مثال دے رہا ہوں یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا تو کیا سپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے is that a protection or that a grave violation of the constitution of پاکستان تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں یوں کہ معمولی بات نہیں ہے ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں غدار کی بات انہوں نے کی ہے ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی کل ایک ٹیلی ویجن کے ایک اپنا ہیم محترم دوست وہ جناب جیسے آپ نے بائیس بردوہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا ان کو غدار کا کچھ خدا کا خوف کریں کیا میری زبان سے کبھی آپ نے کیا نواز شیف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا کبھی ان کے زبان سے سنا یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرڈیفکٹ بانڈنے چروع ہو گئے ہیں اور پھر سوال اور تھا یہ چینی چوڑ چینی چوڑ اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے خود عمران خان دیکھیں اگر اس طرح کی بات کرنے اس طرح آپ نے ڈیفنڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں خدارہ اس معاشرے کو اور ذریلہ نہ کریں اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب وگر نہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی اور اٹانجلن کی کلپ اچھا اس ٹین ڈیز بیک ام ساری ای سٹینڈ کریکٹڈ یہ جو ابھی مجھے مطورمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ دس دن پرانی ہے وہ کل کی نہیں ہے سو میں محضرت چاہتا ہوں اور مگر سپریم کورٹ میں اٹانجلن کہہ چکے تھے کہ ووٹ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا تینکیو بری مچ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا